السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سلام کا جواب ہمیشہ کی طرح آپ کامنٹ میں ضرور دیں گے سلام کے ذریعے کچھ نیکیاں میں کماؤں گا اور جواب دے کر کچھ نیکیاں آپ کمائیے آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم سماجلیم کا سبق نمبر دس سلطنہوتوں اور جمہوریتوں کا ظہور کے بارے میں پڑھیں گے اس سبق میں وادی گنگا میں جنہ پدہ اور مہا جنہ پدہ کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ جو وادی ہے وادی گنگا اور جمنا یہاں پر دو دریائیں بہتی ہیں گنگا اور جمنا جو کہ سال بر بہتی ہیں اور اپنے ساتھ سلٹ لے کے آتے ہیں سلٹ لے کے آتے ہیں جو کہ ایک زرخیص مٹی ہے ریت کی طرح ہی ہوتی ہے اس زرخیص کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری آبادیاں بسی ہیں اور یہاں پر بہت ساری سلطانیتیں وجود میں آئی ہیں ان تمام کا ذکر اس سبق میں ہے سلٹ کو آپ ذہن میں نشن رکھ لیجئے سلٹ جو کہ دریائیں اپنے ساتھ بہا کر لے آتی ہیں پہلا سوال ہے ابتداء میں خبائل جہاں رہائش پذیر ہوتے تھے اس مقام کو کیا کہا جاتا تھا اپشن اے جنہ اپشن بی جنہ پدا اپشن سی مہا جنہ اپشن ڈی داسا یہ چار کے چار اسطلاح ہیں بہت اہم ہیں ان چار اسطلاحوں کو بھی آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے آئیے جواب دیکھتے ہیں جواب ہے جنہ پدا اپشن بی صحیح ہے ابتداء میں خبائل جہاں رہائش پذیر ہوتے تھے اس مقام کو جنہ پدا کہا جاتا تھا اپشن اے جو جنہ ہیں جنہ اصل میں ابتداء میں خبیلوں کو سنسکروت میں کہا جاتا تھا سنسکروت میں خبائل کو جنہ کہا جاتا تھا اور جنہ پدا وہ مقام جہاں جنہ رہائش پذیر ہوتے تھے انہیں جنہ پدا کہا جاتا تھا اور مہا جنہ پدا مہا جنہ پدا دراصل بڑے دیہاتوں اور شہروں کو کہا جاتا تھا درسی کتاب میں تقیباً سولہ مہا جنہ پدا کا ذکر ہے درسی کتاب میں سولہ مہا جنہ پدا کا ذکر ہے جو آگے آئے گا اور آپشن ڈی داسا جو ہے غلاموں کو اس دور میں داسا کہا جاتا تھا چار آپشن ہیں جنہ یعنی خبائل جنہ پدا یعنی جنہ کی رہنی کی جگہ مہا جنہ پدا یعنی بڑے دیہات اور شہر داسا داسا یعنی غلام ایک سوال میں چار سوال ہیں اس کا اچھی تحصیل یاد کر لیجئے یہ سولہ وہ مہا جنہ پدا ہیں جن کا ذکر درسی کتاب میں کیا گیا ہے ہو سکے تو ان سولہ ناموں کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کسی کے تعلق سے بھی کہیں سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے یا کم از کم سوال اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حسب زیل میں سے یہ مہا جنہ پدا ہے یا مہا جنہ پدا نہیں ہے اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے اس لئے ان سولہ ناموں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اس میں گندارہ ہے آونتی ہے مگد ہے بہت سارے اور سولہ نام ہیں اگلا سوال ہے مہا جنا پداؤں کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب کونسی ہے آپ کو معلوم ہوا کہ مہا جنا پداؤں یعنی بڑے دیہاتوں اور شہروں کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کن کتابوں میں لکھیا گیا ہے اپشن اے اپنیشیت اور دھرمشاستر اپشن بی ڈکا نکایا اور میجی منکایا اپشن سی ہیرو ڈوٹس کی تاریخ اور سٹرابو اپشن ڈی مندرجہ بالا تمام ان تمام میں کون سی کتاب ہے جس میں مہا جنا پدہ کے بارے میں لکھا گیا ہے صحیح جواب ہے اپشن ڈی مندرجہ بالا تمام یعنی اپنشت دھرم شاستر اور ڈکا نکایا اور مجی مینکایا مجی مینکایا ہے وہ اپشن سی ہیرو ڈوٹس کی تاریخ اور سٹرابو ان چھے کتابوں کا ذکر کتاب میں ہیں یہ چھے کتابوں کو آپ یاد کر لیں جس میں مہا جنا پدہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کتابوں کے علاوہ مختلف مخامت پر خدای کے ذریعے ان مہا جنا پدہوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئے ہیں جن میں اہم مخامت جو درسی کتاب میں درز ہیں وہ ہیں دہلی اور اٹرانچی کھیرا کوسم بھی جو کہ علاوہ بات کے خریب ہے پٹنا آیودھیا راجگیرا یہ وہ مخامت ہیں جہاں پر مہا جنا پدہوں کے بارے میں دریافتیں ہوئی ہیں اگلا سوال ہے اپتدائی زمانے میں زراعت کرنے والے زمین کے مالک کیا کہلاتے تھے زمین کے مالک کیا کہلاتے تھے اپشن اے داسا اپشن بی بھرتکاز اپشن سی گرہاپتی یا گاہاپتی اپشن ڈ زمیندار یہ تمام اپشن اپشن ایمپارڈنٹ ہیں ہر اپشن کا ایک سوال بنتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے گرہاپتی یا گاہاپتی اپتدائی دمانے میں جن کے پر زمینات ہوا کرتی تھیں جس پر زراد کی جاتی تھیں ان کو گرہاپتی کہا جاتا تھا داسا کے بارے میں آپ کو معلوم ہوں داسا غلام کو کہا جاتا تھا اور بھرتکاز جو ہیں مزدوروں کو کہا جاتا تھا جو وہاں پر کام کرتے تھے ان مزدوروں کو بھرتکاز کہا جاتا تھا اپتدائی زمانے کے مہا جنا پداؤں میں یا ریاستوں میں گرہاپتی کا بہت اہم کردار ہوتا تھا گرہاپتی دراصل زمین رکھنے والا جس کے پاس زمین ہوا کرتی تھی اور جس کے پاس زیادہ زمین ہوا کرتی تھی وہ گاؤں کا صدر بن جاتا تھا اور جس کے پاس زیادہ زمین ہوا کرتی تھی وہ غلام بھی رکھا کرتے تھے راجہ ان گرہاپتیوں کو محصولات اصول کرنے کے لئے رکھا کرتے تھے وہ گاؤں میں آمن وضبط برخواہ رکھنے کے لئے پولیس کا کردار بھی ادا کرتے تھے تو یہ ابتدائی ایکائی تھی نظم وضبط جس کا اہم ذمہ دا گرہاپتی تھا جس کے پاس زیادہ زمینات ہوتی تھی وہ غلاموں کو رکھتا تھا محصولات اصول کر کے باشا کو دیتا تھا گاؤں میں آمن وضبط کی برخواہ رکھنے کے لئے پولیس کا کردار بھی وہ ادا کرتا تھا گرہاپتی اگلا سوال ہے حضب زیل بیان غلط ہے یہ کچھ حضب زیل بیان غلط ہے پہلا اپشن ہے لوہار درانتی اور بھالے بناتا ہے اپشن بی کمہار کھانا پکانے اور آناج رکھنے کے گھڑے بناتا ہے اپشن سی نجار لکڑی کا سازو سامان تیار کرتا ہے اپشن ڈ جولاہا پانی بھرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زیراعت کے علاوہ بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے جس کا ذکر درسی کتاب میں ہے غلط ہے یہ بیان غلط ہے کیونکہ جولاہا کپڑے بنتا ہے جولاہا کپڑے بنتا ہے کپڑے بنتا ہے گرہاٹی کی سپورٹ کرتا تھا گرہاٹی کا نجار لکڑی کا سامان تیار کر کے بھی گرہاٹی کا سپورٹ کرتا تھا کمہار لوہار یہ تمام لوگ گرہاٹی کی مدد کیا کرتے تھے جس کے بدلے گرہاٹی ان کو کچھ رخم وغیرہ دیا کرتا تھا اگلا سوال ہے عام طور پر مرتبان رکابیاں اور پیالوں پر یہ رنگ چڑھا جاتا تھا اس دور میں جو مرتبان رکابیاں اور پیالیاں دستیاب ہوئی ہیں خدائی میں ان مرتبان کو رکابیاں کو اور پیالوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ ان پر ایک مخصوص رنگ چڑھا جاتا تھا اور وہ رنگ تھا سبز رنگ یعنی استعمال کی چیزیں جو تھیں خاص کر بورچی خانے کی ان پر سبز رنگ چڑھا جاتا تھا اگلا سوال ہے گرہابتی اپنی فصلوں کو چھ مساوی حصوں میں تخصیم کر کے ایک حصہ بادشاہ کو دیتے تھے اس کو کیا کہا جاتا تھا ہم نے ابھی پڑھا گرہابتی جو ہے گاؤں سے محصول اصول کر کے بادشاہ کو دیا کرتا تھا اسی طرح سے وہ اپنی فصلوں کو چھ مساوی حصوں میں تخصیم کر کر ایک حصہ بادشاہ کو دیتا تھا وہ جو حصہ ہوتا تھا وہ کہلاتا تھا بھاگا وہ بھاگا کہلاتا تھا اگلا سوال ہے مگت سلطنت کا پہلا حکمران کون تھا مگت سلطنت کا پہلا حکمران کون تھا مگت دراصل یہ بہت ہی طاقتور سلطنت تھی جو کہ دریائے گنگا کے دونوں جانب پھیلیوی تھی یہاں پر ایک اور خاص کام یہ ہوتا تھا کہ مگت کے جنگلات سے ہاتھیوں کو لاکر ان کو جنگ کے لئے تربیت بھی دیا کرتے تھے اور تیسری خوب یہ تھی کہ مگت کے جنوب میں لوہے کے زخائر تھے جن سے ہتھیار بنایا جاتے تھے ایک لحاظ سے مگت سلطنت کا وہ تمام ذرائع و وسائل تھے جس کی وجہ سے وہ ایک طاقتور سلطنت بن سکتی تھی اور وہ بن گئی تھی پہ ہمارا سوال ہے کہ مگت سلطنت کا پہلا حکمران کون تھا اور صحیح جواب ہے مگت سلطنت کا پہلا حکمران بمبی سارا تھا بمبی سارا اور اس کے بعد اس کا بیٹا تھا آجاز شطرو یہ دو مشہور راجہ گزرے ہیں جنہوں نے مگت سلطنت کو طاقت بخشی ہے اور ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام تھا مہا پدما ناندہ یہ بھی بہت ہی مشہور تھا اس نے اپنی سلطنت کو بہت ہی وسیع طور پر پھیلایا تھا خاص کا اڑیسہ تک بھی اس نے پھیلایا تھا اگلا سوال ہے وجی مہا جنا پدہ میں کس طرز کی حکومت تھی ایک اور طرز حکومت کا ذکر ہے یہاں پر خاص کا وجی کے بارے میں ابھی ہم نے مگت کے بارے میں پڑھا تھا ایک اور سلطنت تھی جس کو وجی کہا جاتا تھا وجی مہا جنا پدہ میں کس طرز کی حکومت تھی جمہوری حکومت تھی گانا حکومت تھی یا سیکولر حکومت تھی یا موریسی حکومت تھی اور اس کا صحیح جواب ہے وججی مہا جنا پدا میں گانا طرز حکومت تھی گانا طرز حکومت میں ایک حکومرہ کے بجائے کئی حکومرانوں کا ایک گروہ ہوتا تھا یعنی گانا طرز حکومت میں کوئی ایک راجہ حکومت نہیں کرتا تھا بلگے کئی حکومرہ وہاں کے راجہ ہوا کرتے تھے جو ہر کوئی اپنے آپ کو حکومرہ کہلاتا تھا لیکن یہ بحث و مباحثے کے بعد آپسی مشورے کے بعد فیصلے کیا کرتے تھے اب ان کی خاص خوبی یہ تھی دو چار خوبیاں وجی کے بارے میں پہلی بات یہ وجی جو ہے مہا جنہ پدہ مگت کے شمال میں واقع تھی وجی مہا جنہ پدہ مگت کے شمال میں واقع تھی دوسری بات وجی مہا جنہ پدہ میں گانا طرز حکومت تھی تیسری بات ان کے ہاں غلام خواتین اور مزدور اسمبلی میں حصہ نہیں لیتے تھے چوتی بات گوتمبوت اور مہاویر کا تعلق بھی گانا سے تھا گوتمبوت اور مہاویر کا تعلق بھی گانا سے تھا اور جماعت ششنگ کی درسی کتاب میں جو تصویر ہے وہ سانچی کی تصویر ہے سانچی میں گانا کی اسمبلی کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تب ہی آپ اس کو لائک کریں کامنٹ لکھ کر اپنی رائے ضرور دیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزاری شے کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں